ڈراما سیریل نور جہاں کی نیکسٹ اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ سفیر جب گھر واپس آتا ہے تو نور جہاں کا رویہ بھی سنبل کے ساتھ بدل جاتا ہے کہ اگر میری تینوں بہوں نے میرے تینوں بیٹوں کو اپنا بنا لیا تو میں اکیلی رہ جاؤں گی اور میں ایسا ہرگز نہیں ہونے دوں گی نور جہاں سفیر کو معاف تو کر دیتی ہے لیکن ایک شرط پر کہ وہ غلطی سے بھی اپنے گھر اور ماں کو چھوڑ کر نہیں جائے گا سفیر سنبل کی طرف دیکھتا بھی نہیں ہے کہ یہ لڑکی میرے نکاح میں ہے اور میں شادی کے دوسرے دن ہی اسے چھوڑ کر گھر سے بھاگ گیا تھا سنبل نور جہاں کے کہنے پر سفیر سے بات کرنے کی کوشش کرتی ہے لیکن سفیر بلکل بھی سنبل پر توجہ نہیں دیتا نور جہاں سنبل سے کہہ دیتی ہے کہ اب تم آفیس کے کام نہیں بلکہ گھرداری سنبھالو گی سفینہ اتنا سارا کام نہیں کر سکتی اور نور بانو کو تو اپنے فیشن سے ہی فرصت نہیں ہے تو گھرداری پر توجہ دو نور بانو کو سنبل بتاتی ہے کہ مختار شاہ کے نوکر کا فون آیا تھا کہ ان کی طبیعت کافی زیادہ خراب ہے اور اسپتال میں داخل ہیں میں نے تمہیں بتانے کی کوشش کی لیکن نور ماما نے مجھے منع کر دیا کہ میں اس معاملے سے دور رہوں نور بانو گھر میں کسی کو بتائے بغیر اپنے والد سے ملنے چلی جاتی ہے اور جب اس بات کا پتہ نور جہاں کو لگتا ہے تو وہ مراد کو اپنے پاس بلاتی ہے کہ اگر تم سے بیوی نہیں سبھالی جا سکتی تھی تو مجھے پہلے بتا دیتے میں تمہاری شادی روک دیتی کچھ عرصے تک کہ تم اس ذمہ داری کو اچھی طرح نبھا نہیں پاؤگے مراد اپنی ماں سے نور بانو کی طرف سے معافی مانگتا ہے کہ پلیس نور بانو ضرور اپنے والد سے ملنے گئی ہوگی آپ اور نور بانو میں تو اچھی خاصی دوستی تھی اور ایک دوسرے کو اچھی طرح جانتی تھی پھر اب اچانک سے آپ دونوں کی رائے ایک دوسرے کے بارے میں بدل کیوں گئی